ہیلو فرنس آج کی جو ریسپی نا اس میں محنت بہت کم اور ریسلٹ بہت اچھا ہے تو جو یہ ریسپی نا وہ بن جاتی ہے چٹکیوں میں اور اتنا ٹیسٹی کہ آپ ایک بار کھائیں گے تو اس کو ہفتے میں تین یا چھا بار جرور بنایں گے کھائیں گے اور کھلائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے میں یہاں پر دو دالیں لی ہیں ملکہ دال اور اڑا دال اور ان دونوں کو میں نے بھی ہو لیا تھا آدھے گھنٹے پہلے اور اس کے بعد دھو لیا دھونے کے بعد اس کو میں باری سا پیس رہی ہوں تو پیسنے سے پہلے اس میں میں ایڈ کروں گی تھوڑی سی حلدی اور سواد کے انصار نمک اور یہ جو ریسپی اسپیسلی بچوں کے لیے بڑھا رہی ہو تو اس میں ہلکا سا تیکھا پن ہے زیادہ نہیں ہے دو ہری میچی ڈالی ہے اور تھوڑا سا سابودانا سابودانا کو بھی تھوڑے دیر بھگونے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جس سے کہ ہماری جو ریسپینا اور زیادہ ہلدی ہو اور تھوڑا سا سوفٹ نیس ہو اس میں اور فلوفی والی ہو فولی فولی سی تو بس اس طریقے سے اس کو مہین سا ہم پیس لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھیں اس تک اتنا اس کا ہونا چاہئے ٹیکسر کیے تھوڑا سا بلکل کھل جائے مہین سا ہو جائے اس کے بعد ایک پین کو میں نے یہاں پر گرم کیا نون سٹک پین اور اس کے اوپا تھوڑا سا آئل لگانے کے بعد سپون کی ساہتہ سے اس میں تھوڑی چھوڑی چھوڑی ٹکیاں بنا لیں گے اور اس طرح کی سر پھلا لیں گے اب تھوڑا سا اس کا جو فلیم ہے نا سم رکھا ہے میں نے جو کی دیرے دیرے یہ ایک سائٹ سے پک جائے اور اس کے بعد ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم پلٹ دیں گے اور گائز یہ دیکھیں ہماری ٹکی ایک سائٹنا اچھے سے سک چکی ہے اب دوسرے سائٹ اس کو سکھنے کے لئے ہم رکھ دیتے ہیں تو دوروں سائٹ ہماری ٹکی اچھے سے سکھ گئی ہے تو دوستو یہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو جلی سے بنائیے کھائیے کھلائیے یہ ٹیفن کے لئے بہت بیسٹ ہے اگر آپ کئی پیکنک جارے ہیں تو ماہاں بھی آپ اس کو لے جا سکتے ہیں آفیس میں دیجئے سکول میں دیجئے کہیں بھی آپ کی آج باپس بٹائیں بہت ہی نمبر ون کی جاتے بھی ہوگی اور اس کو سرپ کر دیتے ہیں پڑاور سے سرپ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے ساوس آپ کسی چٹنے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اپنا یہ بڑیا سا بہترین سا بھرک فاسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو رہ سے بھی اچھل گئے تو پڑا بچھا لائک کرئے اور چینل میں نہیں تو سبسکرائب کر دیجئے پریز ملیں گے اگلے ویڈیو میں بائی